وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ اللَّهُ اکْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین و بعد محترم ناظرین مقام رسالت کیا ہے؟ مقام رسالت کے تقاضے کیا ہیں؟ اس تعلق سے ہم سماعت فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقام رسالت کو حقیقی معنوں میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے بات چل رہی تھی کہ مقام رسالت کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے اس کی تائید ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے بخار شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیات عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حررت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیکی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے کیا مطلب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں اپنی جان سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں اس سے کم میں آپ سے محبت کرتا ہوں یہ مطلب ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سننا تھا آپ نے کیا فرمایا اے عمر ایمان مکمل نہیں ہوا ہے ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا ہے قسم اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے عمر سنئے اللہ کی قسم جب تک تمہاری جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جان سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جائے ایمان مکمل نہیں ایمان مکمل نہیں اتنا سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے وہی جواب ملا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاملہ ایسا ہے تو سن لیجئے آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں یعنی آپ کے خاطر اگر جان دینے کی بات آئی تو جان دے دیں گے اور صحبہ اکرام نے ایسا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گھر بار چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مال و اسباب کو چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مکہ چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کے اشارے پر کود مڑے میدان جہاد میں کیا صحبہ اکرام نے ایسا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر ایمان اب مکمل ہوا ہے ایمان اب مکمل ہوا ہے یعنی آدمین اگر اپنی جان سے زیادہ محبت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت کرے ایمان مکمل نہیں ہے تمام چیزوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو حدیث وعنہ نصبن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَائِينَ رواہ البخاری فی کتاب الایمان بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَائِينَ جب تک کہ میں ان کی اولاد سے زیادہ ان کے والد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یعنی جب تک آدمی مجھ سے تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے تب تک اللہ کا وہ بندہ تب تک وہ شخص مؤمن ہو سکتا ہی نہیں کامل مؤمن ہونے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ دلوں میں ہونا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں کیا وجہ ہے ہم کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں وجہ ہونے چاہیے اسباب ہونے چاہیے کئی اسباب ہیں ہم اس لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں اس لیے کہ یہ دین کا تقاضہ ہے یہ شریعت کا تقاضہ ہے قرآن و حدیث میں یہ چیز واضح ہے اور اگر کوئی شخص مادی محبت کو محبت رسول پر ترجیح دیتا ہے تو ایسا شخص شریعت کے نظر میں گنہ گار ہے دوسری بات ہم اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں سیدھا راستہ ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں جنت کا راستہ ملا ہم نے جنت کا راستہ جانا جہنم سے بچنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم نے جانا اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے ہم کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں اس کی ایک اور وجہیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی محبت کی خاطر کیا کیا پریشانیاں نہیں اٹھائیں آپ کو ساہر کہا گیا آپ کو پاگل کہا گیا آپ کو مجنو کہا گیا آپ کو دیوانہ کہا گیا آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی آپ کو شہر سے نکالا گیا آپ کے خلاف جنگیں کی گئی آپ سردے میں ہیں اونٹ کی اوجڑی آپ کے سر کے اوپر رکھ دی جاتی ہے کیا کیا تکلیفیں اور کیسی کیسی تکلیفیں امت کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی امت کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری تکلیفوں کو برداشت کیا لہٰذا محبت کا بدلہ محبت ہونی چاہیے محبت کا بدلہ محبت ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ سے ایسی محبت کے مختلف قسموں کی تکلیفوں کو برداشت کر لیا لہٰذا ہمیں بھی محبت کا بدلہ محبت سے ہی دینا چاہیے ہم کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں اس کے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں گے تو کل قیامت کے روز ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اس سے بڑی فخر کی بات ہمارے لئے کیا ہو سکتی ہے اگر دنیا میں کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو کل قیامت کے روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا جس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے انا نسی بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انا رجولا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال مت الساعة قال وماذا آددت لها قال لا شيء غیر انی احب اللہ ورسولا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت فقال انس فما فرحنا بشیئن فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت قال انس فعنا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعبا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبئیاهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم رواہ البخاری في کتاب الفضائل بخاری شریف کے اندر کتاب الفضائل میں یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے رویہ حدیث سے جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں سوال کرتے ہیں سوال کیا ہوتا ہے انسا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی قیامت کے دن کے بارے میں سوال تھا اہم دن کا معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کب آئے گی اس کا جواب نہیں دیا قیامت کب آئے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے آپ نے خود ان سے سوال کیا وَمَا ذَا عَدَتَ لَهَا ایک قیامت کی آمد کے بارے میں سوال کرنے والے وَمَا ذَا عَدَتَ لَهَا قیامت کے دن کے لئے کیا تیاری کر رکھا ہے قیامت کے بارے میں قیامت کے دن کے بارے میں سوال کرنے آیا وَوْتَ بُودْ اہم دن ہوگا خطرناک دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا باپ بیٹے سے بھاگے گا بیٹا باپ سے بھاگے گا ماں بیٹی سے بھاگے گی بیٹی ماں سے بھاگے گی شوہر بیوی سے بھاگے گا بیوی شوہر سے بھاگے گی گہرہ دوست گہرے دوست سے بھاگے گا یہ اتنا خطرناک معاملہ ہوگا کہتے ہیں تیاری کیا کر رکھا ہے کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شاید کچھ بھی نہیں تیاری کچھ بھی نہیں ہاں ایک چیز ہے غیرہ انی احب اللہ ورسولہ ایک چیز کی تیاری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جسے تو دنیا میں محبت کرتا ہے کتنا اہم جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے صحابی غور کرنے والی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہی اس وقت موجود ہے صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر قربان ہو جانے کے لئے تیار ہیں ساری چیزیں موجود ہیں اس کے باوجود کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ ہے پیارا جواب ملتا ہے کہ تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے روز تیرا حش روسی کے ساتھ ہوگا رویہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فَمَا فَرِحْنَا بِشَئِن فَرِحْنَا بِقَوْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو جو جواب دیا کہ قیامت کے روز تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے اس جملے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی مجھے سم سے زیادہ خوشی ہوئی کیوں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فَإِنِّي أُحِبُّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں وَعْبَا بَقْرٍ وَأُمَرًا میں ابو بَقْر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں وَعَرَجُوا أَنْ أَكُونَ مَعْهُمْ بِحُبِّئِيَّاہُمْ اور اب مجھے امید ہے کہ میرا حشر بھی قیامت کے روز انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اس لیے کہ میں انہی اشخاص سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وَإِلَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ عَمَالِهِمْ اگرچہ کہ میرے عمال انجیسوں کے عمال کے مطابق نہیں ہیں انجیسوں کے عمال کے مطابق میرے عمال نہیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی محبت کیوں کرے؟ اس لیے کہ کل قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا محبت رسول کیسے کریں؟ مقام رسالت کو جانتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کوئی ایسی نشانی تو ہونی چاہیے کوئی ایسا طریقہ تو ہونا چاہیے جسے آدمی جان لے کے واقعی معنوں میں یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے جیسے چاہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور یہ محبت رسول ہے؟ نہیں طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتا ہے طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتا ہے کہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں تو کیسے کریں؟ اس طریقے کے مطابق اگر کوئی شخص محبت رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حقیقت میں ان کا دعویٰ کیا ہے صحیح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ العمران میں فرماتا ہے قُلْ اِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے آپ کا دیجئے اِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهِ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے کا طریقہ بتلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے کا راستہ بتلا رہا ہے فَاتَّبِعُونِ مِیرِ اتِّبَعُ کرو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے عمل کرنے کا جو راستہ بتلایا ہے عمل کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال کی جانب جن جن چیزوں کے معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے انہی کی جانب اور انہی کو آدمی اپنا عصوہ نمونہ اور ایڈیل بنا کر کے عمل کر رہا ہے تو یو حبیبکم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا تو محبت کرنے کا طریقہ محبت کرنے کا طریقہ کہ کیسے محبت کریں جیسے اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ رب کی محبت مجھے حاصل ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو یو حبیبکم اللہ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور صرف محبت ہی نہیں کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا وَاللَّهُ غَفُودُ الرَّحِيمُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اللہ ما اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کریں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے اور جس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ محبت رسول دعوے میں اگر کوئی سچا ہے تو اگر یہ طریقہ واقعی ہے یہ چیز ان کی زندگی میں ہے تو حقیقی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے حدیث وعن البراہ بن عزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما نحر بعد الصلاة ثم قال من صل صلاتنا و نسک نسوکنا فقد اصاب نسوک ومن نسک قبل الصلاة فتلک شات لهم فقام ابو بردہ فقال یا رسول اللہ واللہ لقد نسکتو قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفتو ان اليوم یوم اقل و شرب فتعجلتو فاکلتو واتعمتو اہلی و جیرانی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک شات لهم فقال یا رسول اللہ انہ اندی اناکا جزا تا وہی خیر من شات لهم فہل تجزئو انی قال نام ولن تجزئو انہ دنبادک رویہ حدیث حیات براہ بن عزیب رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید العزہ کے موقع پر نماز کے بعد خطبہ دیا آپ نے پھر فرمایا من صل صلاتنا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی ونسک نسکنا اور ہمارے طریقے کے مطابق قربانی کی فقد عصاب النسک تو حقیقی معنوں میں اس نے قربانی کی ومن نسک قبل الصلاة اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی فتل کا شاتو لہمن تو وہ گوشت کی بکری ہے یعنی قربانی نہیں ہوئی غور کرنے کی بات ہے کہ قربانی کا جانور جو خریدا گیا ہے حلال پیسہ لگایا گیا ہے جانور جو خریدا گیا ہے تمام عیوب سے پاک ہے وہ جانور شریعت کے مطابق جانور خریدا گیا ہے صرف ایک جگہ گڑ بڑی ہو رہی ہے ایک جگہ میس ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی گردن کے اوپر چھری جو چلانا ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد اگر نماز پڑھنے سے پہلے کوئی قربانی کر دے رہا تو اس کی قربانی نہیں کہتے جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی ایک صحابی اٹھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَا گربر ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں نے نماز سے پہلے قربانی کر دی نماز سے پہلے میں نے قربانی کر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابی کی نیت کیا ہے صحابی کی نیت کے اندر کوئی کھوٹ نہیں اومر لوگ کیا کہتے ہیں نیت تو ہماری صاف ہے مقصد ثواب کا معنی ہے مقصد کیا ہے نیکی کا معنی ہے نہیں نیت میں خلوص ہو اور جو عمل کر رہے ہیں عمل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور جو عمل جس طریقے کے مطابق کر رہے ہیں وہ طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یہ ہے محبت رسول کے تقاضوں میں سے کہ محبت رسول کا تقاضہ یہ ہے کہ عمل کریں نماز نماز ہے عمل ہے اور نماز پڑھیں اور طریقہ رسول کے مطابق نماز پڑھیں کوئی مغرب کی نماز چار رکعت پڑھ لے کہ کیا ہوا نمازی ہے نا ایک رکعت بڑھا کر کے پڑھ لیں تو کیا ہوا نہیں تین رکعت پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے چوتھی رکعت جو ہے آپ نے شریعت کے مطابق نماز پڑھئے رکو میں سجدے میں قیام میں وہی دعائیں پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن چوتھی رکعت مغرب میں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ طریقہ نبی کا نہیں ہے لہٰذا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں قابل قبول نہیں ہے تو صحابی کہتے ہیں نیت کیا ہے کھانا گھر والوں کو کھلانا پڑوسی کو کھلانا نیت کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے یعنی ایک طرف صحابی کا طریقہ ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحابی اپنا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز سے پہلے میں نے قربانی کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ نماز کے بعد قربانی کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہا رہے ہیں کہ نئی قربانی نہیں ہوئی قربانی اسی وقت ہوگی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی کریں گے نبی کے طریقے کے مقابلے میں جب صحابی کا طریقہ نہیں چلے گا تو ایروں غیروں کا طریقہ کیسے چل سکتا ہے سوچنے کی باتیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اِن دی آنَاکًا جَزَاتًا وَحِيَ خَيْرٌ مِّن شَاتِ لَحْمِن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک سال کا ایک دمبہ ہے ایک سال کا ایک بھیڑ ہے وَحِيَ خَيْرٌ مِّن شَاتِ لَحْمِن اور اس دمبے کے اندر جتنا گوشت ہے اتنا گوشت تو دو بکریاں زبا کریں گے تو اتنا گوشت نہیں نکلے گا فَحَلْ تُجُزِوْا أَنِّي کیا اگر میں اسے اب زبا کر دوں تو میرے لئے کافی ہے کہتے ہیں ہاں لیکن سنیے وَلَنْ تُجُزِيَا أَنْ أَحَدِمْ بَعْدَكْ یہ معاملہ صرف آپ تک ہے آپ کے بعد پھر کسی کے لئے جائز نہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کریں جیسے کہ محبت صحابہ کرام نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کریں جیسے کہ محبت کا اظہار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کی گارنٹی دیئے سوری بکرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَخَدِهِ تَدُو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام سے مخاطب ہے کہ تم لوگوں نے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے ایمان کی محبت میں سب کچھ نجھاور کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاغو کیا ہے اگر یہ لوگ بھی اسی طرح سے ایمان لے آئیں فَخَدِهِ تَدُو یہ لوگ کامیاب ہیں یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے یہ لوگ راہِ راست پر آ جائیں گے اس قدر اہم معاملہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا کہ صحابہ اکرام نے طریقہ رسول کو اپنا کر کے محبت رسول کا اظہار کیا اور یہی حقیقی معنوں میں محبت رسول ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی کوئی بھی عمل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو طریقہ رسول اپنا کر کے عمل کے ذریعے سے ثابت کریں کہ ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تب ہی حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرنے والے ہوں گے محترم ناظرین اب وقت ختم ہوا آئندہ پھر ہم لوٹیں گے انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر کے تب تک کے لئے ادازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ